ہسکیل چھالیسوں باب خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اندرونی سہن کا پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، کام کاج کے چھے دن بند رہے گا، پر سوت کے دن کھولا جائے گا، اور نئے چاند کے دن بھی کھولا جائے گا، اور فرمہ روا بیرونی پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے داخل ہوگا، اور پھاٹک کی چوکھٹ کے پاس کھڑا رہے گا، اور کاہن اس کی سوختنی قربانی اور اس کی سلامتی کی قربانیاں گزرانے گے، اور وہ پھاٹک کے آستانہ پر سجدہ کر کے باہر نکلے گا، پر پھاٹک شام تک بند نہ ہوگا، اور ملک کے لوگ اسی پھاٹک کے دروازہ پر سبتوں اور نئے چاند کے وقتوں میں خداوند کے حضور سجدہ کیا کریں گے، اور سوختنی قربانی جو فرمہ روا سبت کے دن خداوند کے حضور گزرانے گا یہ ہے، چھے بے عیب بررے اور ایک بے عیب مینڈھا اور نظر کی قربانی مینڈھے کے لیے ایک عیفہ اور برروں کے لیے نظر کی قربانی اس کی توفیق کے مطابق اور ایک عیفہ کے لیے ایک ہین تیل اور نئے چاند کے روز ایک بے عیب بچڑا اور چھے بررے اور ایک مینڈھا سب کے سب بے عیب ہوں گے اور وہ نظر کی قربانی تیار کرے گا، یعنی بچڑے کے لیے ایک عیفہ اور مینڈھے کے لیے ایک عیفہ اور برروں کے لیے اس کی توفیق کے مطابق اور ہر ایک عیفہ کے لیے ایک ہین تیل اور جب فرما روا اندر آئے تو پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے داخل ہوگا اور اسی راہ سے نکلے گا لیکن جب ملک کے لوگ مکرہ عیدوں کے وقت خداون کے حضور حاضر ہوں گے تو جو شمالی فاٹک کی راہ سے سجدہ کرنے کو داخل ہوگا وہ جنوبی فاٹک کی راہ سے باہر جائے گا اور جو جنوبی فاٹک کی راہ سے اندر آتا ہے وہ شمالی فاٹک کی راہ سے باہر جائے گا جس فاٹک کی راہ سے وہ اندر آیا اس سے واپس نہ جائے گا بلکہ سیدھا اپنے سامنے کے فاٹک کی راہ سے نکل جائے گا اور جب وہ اندر آ جائیں گے تو فرما روا بھی ان کے درمیان ہو کر جائے گا اور جب وہ باہر نکلیں گے تو سب اکٹھے جائیں گے اور عیدوں اور مذہبی تہواروں کے وقت میں نظر کی قربانی بیل کے لیے ایک ایفہ اور مینڈے کے لیے ایک ایفہ ہوگی اور بروں کے لیے اس کی توفیق کے مطابق اور ہر ایک ایفہ کے لیے ایک ہین تیل اور جب فرما روا رضا کی قربانی تیار کرے یعنی سوختنی قربانی یا سلامتی کی قربانی خدا ان کے حضور رضا کی قربانی کے طور پر لائے تو وہ پھاتک جس کا رخ مشرق کی طرف ہے اس کے لیے کھولا جائے گا اور سبت کے دن کی طرح وہ اپنی سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزرانے گا تب وہ باہر نکل آئے گا اور اس کے نکلنے کے بعد پھاتک بند کیا جائے گا تو ہر روز خدا ان کے حضور پہلے سال کا ایک بے عیب برہ سوختنی قربانی کے لیے چڑھائے گا تو ہر صبح چڑھائے گا اور تو اس کے ساتھ ہر صبح نظر کی قربانی گزرانے گا یعنی ایفہ کا چھٹا حصہ اور میدہ کے ساتھ ملانے کو تیل کے ہین کی ایک تہائی دائمی حکم کے مطابق ہمیشہ کے لیے خداوند کے حضور یہ نظر کی قربانی ہوگی اس طرح وہ برے اور نظر کی قربانی اور تیل ہر صبح ہمیشہ کی سوختنی قربانی کے لیے چڑھائیں گے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر فرما روا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو کوئی حدیہ دے تو وہ اس کی میراس اس کے بیٹوں کی ہوگی وہ ان کا موروسی مال ہے پر اگر وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو اپنی میراس میں سے حدیہ دے تو وہ آزادی کے سال تک اس کا ہوگا اس کے بعد پھر فرما روا کا ہو جائے گا مگر اس کی میراس اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی اور فرما روا لوگوں کی میراس میں سے ظلم کر کے نہ لے گا تاکہ ان کو ان کی ملکیت سے بے دخل کرے پر وہ اپنی ہی ملکیت میں سے اپنے بیٹوں کو میراس دے گا تاکہ لوگ اپنی اپنی ملکیت سے جدہ نہ ہو جائیں پھر وہ مجھے اس مدخل کی راہ سے جو پھاٹک کے پہلو میں تھا کاہنوں کے مقدس حجروں میں جن کا رخ شمال کی طرف تھا لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ مغرب کی طرف پیچھے کچھ خالی جگہ ہے تب اس نے مجھے فرمایا دیکھ یہ وہ جگہ ہے جس میں کاہن جرم کی قربانی اور خطا کی قربانی کو جوش دیں گے اور نظر کی قربانی پکائیں گے تاکہ ان کو بیرونی سہن میں لے جا کر لوگوں کی تقدیز کریں پھر وہ مجھے بیرونی سہن میں لایا اور سہن کے چاروں کونوں کی طرف مجھے لے گیا اور دیکھو سہن کے ہر ایک کونے میں ایک اور سہن تھا سہن کے چاروں کونوں میں چالیس چالیس ہاتھ لمبے اور تیس تیس ہاتھ چوڑے سہن متصل تھے یہ چاروں کونے والے ایک ہی ناپکے تھے اور ان کے گردہ گرد یعنی ان چاروں کے گردہ گرد دیوار تھی اور چاروں طرف دیوار کے نیچے چولے بنے تھے تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ چولے ہیں جہاں حیکل کے خادم لوگوں کے زبیعے اُبالیں گے تب اس مجھے �نے